بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ لو سربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرانیوں سے بھی بچ کریں ناظرین الہیات گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے بات کریں گے ایک بڑی خبر ہے آپ کو معلوم ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزے بالم اور ان کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں جن میں سمیر جدون ہو گیا عزر حسین ہو گیا زائد رانہ ہو گیا زبیر ہو گیا جمال خان ہو گیا اور دیگر جو ان کے ٹاؤٹ ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ فلم سٹار جو سلیبرٹی ہیں جوید شیخ کیونکہ دیکھیں جو سلیبرٹی ہوتی ہے وہ تو پیسے لے کے آپ کی ایڈوٹائزنگ میں آتی ہے اور اب اس کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نو سرباز نو سربازی کریں گے الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جو جوید شیخ ہیں برینڈ ایمیسٹر تھے ان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوتا ہے مقدمہ نمبر چھ سو پچیس بٹا چوبیس تھانہ روات میں چھے جون کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس مقدمے کے مطن میں وہ جو مدعی مقدمہ ہے آگے پروگرام میں میں مقدمے کی کاپی بھی چلاؤں گا اس کا نام بھی چلاؤں گا اس میں یہ دعویٰ وہ کرتا ہے بلکہ دعویٰ کے یہ تو حقیقت پر مبلی ہے کہ اس کے ساتھ لوٹ مار کی جاتی ہے پانچ ملین یعنی کہ پچاس لاکھ رپیہ اس سے سرمایہ کاری لی جاتی ہے اور پھر جب اس کو ویڈراؤ نہیں ملتا اس کو پروفٹ نہیں ملتا تو یہ جو رولپنڈی کا رہائشی شخص ہوتا ہے یہ عدالت میں انصاف کے لیے پہنچ جاتا ہے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے کہ اس کی جو جمع پہنچی ہے کیونکہ بائی پروفیشن یہ پوشش کا کام کرتا ہے یعنی کہ جو پوشن وغیرہ ہوتے ہیں صوفہ ہوتے ہیں ان کی جو پوشش ہوتی ہیں ان کا یہ کام کرتا ہے اور اس کو کیا پتہ تھا کہ نوسرباز نوسربازی کریں گے خیر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے چھ جون کو اب ہم آپ کو وہ مقدمے کی کاپی بھی دکھاتے ہیں اور یہاں پہ ذرا یہ مقدمہ آپ دیکھ لیں یہ چھ سو پچیس بٹا چوبیس یہ مقدمہ نمبر ہے اور امجد محمود اس مقدمے کے مدعی ہے اچھا اس مقدمے کے مدعی جو مزید کہتے ہیں ذرا آپ یہ پڑھئے اس کا متن کے گزارش ہے کہ سائل اسکر مال رولپنڈی کے رہائشی ہے کرایدار ہے اور کرسیوں کی پوشش کا کام کرتا ہے سائل کو سوشل میڈیا پر ایڈورٹائزمنٹ بیانبازی کے ذریعے معلوم ہوا کہ معروف فلم سٹار جویش شیخ جانزے بالم چیرمن اور بانی الحیات گروپ جمال خان رانہ زائد عزر حسین سمیر جدون زمبیر اور دیگر مالکان ڈیریکٹر روم لازمین الحیات گروپ الحیات ان کوپریٹیو لیمٹیڈ وغیرہ نے لالچ او ترغیب دی کہ اگر سائل ان کے پروجیکٹ الحیات ہلویو بیریہ ٹاؤن فیس ایڈ میں سرمایہ کاری کرے تو وہ مہانہ سات پیس ادا کریں گے پروفٹ اور کرایا رقم ادا کرتے ہی شروع ہو جائے گا اس طرح سائل ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اپنی زندگی بار عمر بار کی جمع پونجی پچاس لاکھ روپیا چھے جنوری دوہزار چوبیس کو اپنی زوجہ ارم امجد کے حمرہ ان کے دفتر ڈی اچ اے الحیات گروپ میں گیا وہاں پہ تمام سٹاف موجود تھے اور انہوں نے ہم دونوں میان بیوی کو کیونکہ یہ لوگ پڑے لکھے ہوتے نہیں ہم دونوں میان بیوی کو چکنی چپڑی باتوں میں ال جایا اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ انویسمنٹ کر دی اور اس کے بعد جانزیب عالم زبیر خان اور دیگر سٹاف سے جب ہم نے پیسے مانگے واپس جب ہمیں رینٹ نہیں ملا تو یہ لوگ غصے میں آگئے اور اسلے کی نوک پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے پھر سٹام وغیرہ بھی دیا گیا ناظرین یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے کے اس مقدمے کے مطل میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اب یہاں پہ یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے بہت ہی تھرلنگ سٹوری ہے کیونکہ مقدمے کا مدعی اس ایف ای آر میں لکھواتا ہے کہ اس کو جو سٹام پیپر دیا جاتا ہے وہ سٹام پیپر کراچی کا ہوتا ہے سٹام وینڈر کراچی میں وہ ریجسٹرڈ ہوتا ہے اب یہاں پہ اسلامباد میں اسہاں کہیں پہ اندراج نہیں ہے کہیں پہ ریکارڈ نہیں ہے عدالت پولیس کو حکم دیتی ہے کہ فوری طور پر مقدمہ درج کیا جائے مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش کیجئے جب پولیس تفتیش کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو مقدمہ درج ہوا ہے تھانہ روات میں یہ تو اس کے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو سٹام پیش کیا گیا ہے وہ سٹام تو ریجسٹرڈ ہے کراچی میں اور مقدمہ جو درج ہونا ہے وہ کراچی میں ہوتا ہے اس پر جب میری پولیس سے بات ہوئی تو ایسے چو تھانہ روات انہوں نے یہ کہا جی بلکل ہم نے اس کے اوپر تفتیش کی ظاہری بات ہے مدعی ہے اس کی جمع پونجی سے وہ محروم ہوا ہے تو ہم نے تو اس کی مدد کرنی ہے لیکن جب اس مدعی مقدمہ سے کہا کہ سبوت لائے جائے اور جب سبوت لائے گے تو اس میں جو سٹام تھا وہ سٹام نہ تو راولپنڈی میں ریجسٹرڈ ہے نہ ہی اسلام باد میں ریجسٹرڈ ہے وہ سٹام ریجسٹرڈ ہے کراچی اور جب کراچی ریجسٹرڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ یہ سٹام وینڈر بیٹھتا ہے اس کی حدود میں جو تھانہ لگتا ہے اس تھانے کی حدود میں یہ مدعی مقدمہ جائے گا جو اسکر مال کا رہشی ہے تو وہاں پہ مقدمہ درج ہوگا پولیس نے کیونکہ چار سو بیس کی دفعہ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا تھا بے لیبل فینس ہے اس میں تمام یہ تو بڑی بات ہے میں اس کو سیلوٹ کرتا ہوں اس مدعی مقدمہ کو کہ جس نے تمام کمیشن ایجنٹوں کو اس مقدمے میں نامزد کیا پولیس حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھیں اگر ایک سلیبرٹی کسی بھی ایڈورٹائزنگ کی کرتی ہے کسی بھی کمپنی کو اب اس کو تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لوگ فراد کریں گے یہ لوگ دوکھا دیں گے عوام کو اس لیبرٹی نے تو اپنے پیسے لینے ہوتے ہیں اس مارکیٹنگ کے اور وہ پیمنٹ لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک لان کا سوٹ ہے اور اس کی اگر ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے جویش شیخ اور لان کا سوٹ خراب نکلتا ہے تو مقدمہ جویش شیخ پر تو نہیں ہوگا نا مقدمہ تو لان جو بنانے والی کمپنی ہے جو سوٹ بنانے والی جو بھی اس کی اوپر ہوگا خیر پولیس یہ مقدمہ خارج کر دیتی ہے اخراج رپورٹ اس مقدمے کی بن جاتی ہے اور اس مقدمے کی اخراج رپورٹ اس وجہ سے بنتی ہے کیونکہ وہ جو سٹام پیپر دیتا ہے جہانزے بالم یا جمال خان یا زبیر وہ سٹم پیپر یہاں پہ ریجسٹرڈ نہیں ہوتا وہ سٹم پیپر جو ہے اس کے ریجسٹرشن ہے وہ ہوتی ہے کراچی میں تو اس وجہ سے پولیس وہ مقدمہ خارج کر دیتی ہے اب جہانزے بالم کا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی سٹانس بتایا کہ جہانزیب عالم تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آئندہ دو سے تین ہفتوں کی درمیان وہ دس سے بیس کروڑ پر کا ویڈراؤل جو ہے وہ انویسٹرز کو دے گا اور جہانزیب عالم کا یہ بھی دعویٰ دیکھیں یہ ایک اب جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کی انویسمنٹ کی ہے لیکن جو چھوٹا انویسٹر ہے جس نے اپنے گھر کے چولے کے لیے اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے چھوٹی انویسمنٹ کی تھی دو تین لاکھ چار لاکھ رپے اگر جہانزیب عالم دو تین چار لاکھ والوں کو اگر وہ پیسے دیتا ہے ان کا رینٹ دیتا ہے یا ان کو تمام رقم واپس دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام بڑے انویسٹرز کو بھی پیسہ دے گا میں نے پچھلا بھی لاکھ کیا تھا اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو نوصر باز ہیں یہ اب دوسری کمپنیز میں جا چکے ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہے اب وہاں پہ سمارٹ گروپ کی آپ حالت دیکھ لیں کہ سمارٹ گروپ بھی مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اس کا بھی جو انویسٹر ہے وہ اب رونا دونا شروع کر دے گا الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزیب عالم اس طرح جس طرح کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ دو سے تین ہفتوں میں وہ ایک سے دو کروڑے کا جو رینٹ ہے یا جو پرافٹ ہے یا جو جس نے بھی بائی بیک پولیسی اپنائی ہوئی ہے ہم اس کو واپس دیں گے اب اس میں کتنی صداقت ہے کیا واقعی جانزیب عالم انویسٹرز کو ان کا پیسہ واپس دے گا کیونکہ گلشن حیات کے نام سے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا گیا وہ تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گلشن اجڑ جائے ویران ہو جائے تو اس میں حیاتی لانے کے لیے پانی دینا پڑتا ہے اور پانی نا سینس کہ جب تک آپ پرانے انویسٹرز کو ان کا پیسہ واپس نہیں دیں گے تو گلشن آباد نہیں ہوگا گلشن ویران ہوگا جویر شیخ کے خلاف جو مقدمہ درج تھا جانزیب عالم کے خلاف ان کی کمیشن ایجنٹوں کے خلاف وہ مقدمہ تھانہ رواد پولیس نے اس وجہ سے خارج کیا ہے کیونکہ جو سٹام پیپر ہے وہ کراچی میں ریجسرڈ ہے پنڈی اسلام آباد کا نہیں ہے پولیس نے مقدمے کی اخراج رپورٹ بنا دی ہے اب جو دیگر جو لوگ ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا جانزیب عالم میں خلاف مقدمہ درج کرانے کو پریفر کرتے ہیں یا ویٹ کرتے ہیں کہ جانزیب عالم ان کو پیسے دے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ